اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آئیے آج ہم نیا ٹاپک کرتے ہیں کنڈیشنز ٹو فائنڈ دا ایکویشن آف سرکل اب آپ نے پڑھا ہوئے سرکل کی ایکویشنز کیسی ہوتی ہیں تو آج ہم ان کی کنڈیشنز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کنڈیشن کیا ہے نمبر وان ایز کہ جب آپ کے پاس کوئی سرکل ہو اور اس سرکل کے اوپر تینوں پوائنٹ لائے کر رہے ہیں اور نان کولینیر پوائنٹس ہوں ٹھیک ہے نمبر 2 the center of circle is نمبر 2 the center of circle is on straight line and two points are on circle نمبر 3 given two points are on the circle and at particular point there is given the equation of tangent line نمبر 4 the two points are on the circle and it is touching to a straight line اب ہم باری باری ان سب کو clear کرتے جائیں گے کنڈیشن نمبر وان کی طرف چلتے ہیں جی کنڈیشن نمبر وان آپ کے پاس کیا ہے to find an equation of circle when circle is passes through three points and these three points are non-colinear ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم question solve کرتے ہیں find an equation of circle which passes through the three points a, b and c اگر یہ آپ کے پاس جو equation ہے وہ تین پوائنٹ سے یہ جو circle ہے یہ تین پوائنٹ سے گزر رہا ہے تو پھر ہم اس کی equation کو کیسے find کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو general equation ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ x square plus y square plus 2 gx plus 2fy plus c ہے is equal to 0 ہے یہاں سے ہم g, f اور c کو کیسے find کریں گے ہم ان points کو use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ points آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے تو یہ points آپ کے پاس a, b اور c سے آئیں گے ٹھیک ہے a, b, c کے coordinates آپ باری باری اپنی اس general equation میں put کریں گے اور آپ کو result جو ملے گا اس کو ہم پھر آگے use کریں گے یہ دیکھیں x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 یہ general equation ہے اس میں ہمیں میں نے point a کو put کیا ہے point a آپ کے پاس کیا ہے 1 and 0 x کی جگہ 1 اور y کی جگہ 0 پوری equation میں put کیا یہاں سے آپ کے پاس کیا آگیا ہے 2g plus c is equal to minus 1 second equation بھی آپ نے یعنی اس equation میں سے آپ کے پاس 2g ہے c ہے لیکن f missing ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کیسے لکھ لیا 2g plus 0 f plus c is equal to minus 1 اسی طرح سے یہاں پہ g missing ہے تو میں نے کیا کیا ہے minus 12f plus c is equal to minus 36 ٹھیک ہے اس کو کیسے لکھا 0g اور minus 12f plus c is equal to minus 36 اور اسی طرح سے میں نے یہ تیسری بھی لکھ لی اب ان تینوں equations کو a b اور c equation کو میں نے matrix form میں کیا میں نے آپ کو یہ پہلے سمجھا ہے وف ٹھیک ہے تو this is a this is x and this is second equation b آپ نے same ایسے ہی find کی ہے b کے points پوٹ کی ہیں اپنی equation number a میں اور آپ کے پاس equation کیا آگیا ہے number two equation آگیا ہے minus 12f plus c is equal to minus 36 number three آپ کے پاس جو point ہے c کی coordinates پوٹ کیے تو اسی طرح سے آپ کے پاس equation number 3 آگیا ہے ٹھیک ہے تو next چلتے ہیں آپ کے پاس next ہے کہ ہم نے ان تینوں کو یوں لکھا ٹھیک ہے اور میں نے ان کو proper ایک form میں لکھ لیا 2g plus 0f plus c تو یہاں سے ہم نے 6 کو بھی 0 بنانا ہے اس کے لئے پھر ہم نے کیا operation کی ہے ہم نے row operation کی ہے اور row میں r3 plus r1 into minus 3 یعنی r1 کو ہم نے minus 3 سے multiply کیا ٹھیک ہے اور کس میں add کر دی ہے 6 میں add کر دی ہے تو آپ کے پاس یہ کیا آگیا ہے equation number row number 3 آگیا ہے اسی طرح سے اب next آپ نے کیا کرنا ہے next row میں operation آپ نے r3 پہ کی ہے r3 کو add پہ divide کر دی ہے now the augmented matrix یہاں آپ کے پاس کیا ہوگا a آپ کے پاس augmented matrix a b آپ کے پاس یہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سارا a آگیا اور یہ آپ کے پاس کیا آگیا b آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس جو آپ کے پاس matrix ہے اس کو آپ نے reduce کرنا ہے کس form میں echelon form میں کس form میں آپ نے reduce کرنا ہے echelon form میں تو پھر آپ کو یہاں سے یہ مل جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 کے ساتھ جو second element ہے یہ zero ہے اب r3 کو ہم نے 8 سے divide کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آگیا ہے minus باقی پہلی دونوں equation same as it is ہو گئی ہیں لیکن جو third equation تھی وہ ہمارے پاس کیا آئی تھی یہاں سے 8 8 سے cancel ہو گیا اور minus 1 by 4 آگیا ٹھیک ہے اور ادھر سے آپ کے پاس کیا آگیا minus 11 by 4 تو اب آپ نے کیا کیا 0 1 minus 1 by 4 minus 11 آپ نے اس row کیا کیا پس آگیا fifth same as it is ہو گی ہے second row آپ کے پاس یہ آگیا ہے row number 3 آپ نے کیا کیا اس پہ نیکسٹ آپریشن کی ہے R3 پلس 12 R3 جب آپ دیکھیں یہاں پہ مائنس ہے تو میں نے پھر کیا کیا ہے پلس 12 R3 R2 ہوگا اچھا R1 کو اپنے R2 کو اپنے 12 سے ملٹیپلائی کی ہے اور مائنس کریں یہاں سے دیکھیں پھر آپ کے پاس یہ میٹرکس آگئے آپ ذرا ان میٹرکس کو واپس اپنی ایکویشن کی فارم میں لائیں ایکویشن میں ذرا دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے 2G پلس 0F پلس C یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کیا تھا 0 تھا 0F آپ نے لکھا ہے پلس C 1 کی جگہ آپ نے C is equal to minus 1 اور یہ بھی آپ نے اسی لکھ لی ہے یہاں سے آپ نے کیا کیا ہے کہ ایکویشن نمبر C سے آپ نے C کی value find کی ہے تو یہاں سے پھر آپ نے ایکویشن C سے آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے مائنس 2 گھدر لائیں گے تو 69 by 2 minus minus سے cancel یہ آ گیا یہ واپس آپ نے B میں B سے پھر B سے آپ کو F کی value ملے گی F سے آپ نے پھر F اور C کی value A میں F تو ہے ہی نہیں ہے C کی value ادھر A میں input کریں گے آپ کے پاس D کی value آ جائے گی یہ values آپ نے اپنی جنرل ایکویشن ایکویشن میں input کی ہیں آپ کے پاس یہ لاشٹ میں ایکویشن آ گیا ہے اب یہاں پہ اس سارے لیکچر میں کوئی ایک اگر question ہوا تو پلیز آپ مجھ سے پوچھیں گے میسج کریں آپ مجھ سے comment میں لیں